ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر جا کے اس کو دمائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو زیادہ سے زیادہ ملتی رہیں شکریہ مسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس سب سے پہلے ریسپی شروع کرنے سے پہلے کہ جو کے ہمارے ویورس ہیں اور بہت ہی پیارے ہمارے دیکھنے والے ہیں ایک سب سے پہلے میں جن کا نام ہوں گا وہ ہے انڈیا سے تلت صحیح ہے تلت نام کی ہماری بہت اچھی بہن ہے تو ان کے بھی ہم یہ نام کرتے ہیں ریسپی اور پھر ہمارے فیصلہ باز سے رزاق بھائی رزاق بلوش صاحب ان کے نام کرتے ہیں اور ہمارے خیر پھر سے راجہ بھائی ان کے نام کرتے ہیں اور جرمنی سے ہمارے قسمائد بڑھ صاحب ان کے نام کرتے ہیں ریسپی سرفراز بھائی ماماس کچھن لندن ان کے نام کرتے ہیں بہت اچھا ہمارے کچھن ہے ماماس کے نام سے تو وہاں پہ آپ جائیں اور سرفراز بھائی کو میرا سلام دیں اور انشاءاللہ جو میرے کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ بولیں کہ تو آپ کو ڈسکاؤن بھی دیں گے ہمارے سرفراز بھائی جہاں بھی رہے ہیں کچھ رہے آباد رہے ہیں اور بہت سارے میرے دوست سب کو میرا سلام اور رمضان مبارک تو چلیں ہائیں شروع کرتے ہیں ملائی بوٹی سٹک ملائی بوٹی سٹک کے لئے ہم نے تقریباً آٹھ سو گرام لے لیا ہے لے لیا ہم نے چکن بول لس اس کی اتنی بڑی بوٹیاں بنا دیں گے صحیح یہ ہو گیا اچھا جی بریڈ ٹرام چاہیے ہوگا اور ایک کوئلا جو اس کو مدھونی دیں گے اور یہ دیکھیں یہ سٹکیں مل جاتی ہیں لے کے اس کو پانی میں ڈپ کر دیں گے دونوں سیٹ سے تو یہ ہو گئی تھوڑی سی یہ لے رہے ہیں ایک فریسٹن کا پیکٹ اس میں سے پورا نہیں جائے گا آدھا جائے گا صحیح جی اچھا جی باقی میں آپ کو جو بڑی چیزیں پہلے بتا رہا ہوں مسترد پیسٹ اگر پورڈر ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں آپ سرکا بائٹ چکن پورڈر اور تین سے چار انڈے ہم نے لے لی اس کو پھینٹ لیا لسردرکا پیسٹ 1 ٹی بیل سپون ہری ملچے 1 ٹی سپون بارک چوب کیوی مایونیس جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے تقریباً 4 ٹی بیل سپون کون فلور 1 ٹی بیل سپون وائٹ پیپر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں گڑم مسالہ تمام سپائسیس آگے اس کے اندر 1 ٹی سپون دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون اور یہ ہے کچھری پورڈر اگر کچھری پورڈر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر پپیتہ بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً 1 ٹی سپون اور کچھری پورڈر ڈالیں گے تو ہم ڈالیں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون کیونکہ تھوڑا سا نرم ہوگی ملائن ہوگی اور پھر آپ کو بتا ہے ملائی بوٹی اسٹک ہے تو پھر وہ جوسی تو ہونی چاہیے نمک 1 ٹی سپون صحیح ہے تو بس یہ چیز ہیں تو چلیں آئیم بناتے ہیں ملائی بوٹی اسٹک صحیح جی بسم اللہ الرمالی 1 ٹی بل سپون ہم نے اس میں لسہ در کا پیسٹ ملا دیا ہری مرچے باریک چوب کیوی چار سے پانچ حضر لے لیں تکیرمن 1 ٹی سپون کے قریب چکن فورڈر 1 ٹی سپون ڈال دیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون برابر کا دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون کالی مرچے 1 ٹی سپون وائٹ بیپر کم یا زیادہ آپ کر سکتے جتنی آپ کو پسند دیں 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کم گرم مسالہ یہ آگیا ہمارا کچھری پورڈر تقریبا 1 ٹی سپون کون فلور یہ بھی اس میں ہم ملائیں گے 1 ٹی بل سپون وائٹ سرکہ یہ ٹی سپون ہے اس لئے ہم 1 2 اور یہ 1 ٹی سپون یعنی کہ 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون یہ ملانے یہ آگیا ہمارا مستر پیسٹ تقریبا 1 ٹی سپون میں اندازے سے ڈالتا ہوں آپ ویسے ڈالیں یہ آگیا ہمارا مائنس اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے اور مائنس ہے تو آپ خالی مائنس بھی ڈال کے بنا سکتے اور اسی کو آپ بارڈ بیکیو بھی کر سکتے سہی جی ہمارا کیا رائے گیا فریش کریم تمام مسالے آگئے پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح بسمیلہ روانے رہی بھائی ان کو مشرا دوں گا جو بھی یہ لوگ ڈال کا پیدا اٹھاتے ہوئے گھروں سے مال سپلائی کر رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں تو پلیس کولیٹی کریں اس کے اندر اگر آپ کے پاس فریش کیم نہیں تو آپ مائنس ملا لیں اگر آپ کی ملائی بوٹی ہے یا ملائی تک کم سے کم مائنس تو ملائیں تو ہمارے دوستوں نے مغایا تھا ایک سے بہت اچھا ہے ہمارا بہت اچھا ہے بڑائی نہیں کر رہا مگر ان کے بلکل ہی گھٹیا انہوں نے تو مائنس تک بھی نہیں ملائیا ان کو بولا تو ان کو بسا چلے گیا بھائی نہیں جب آپ کر رہے کام تو پھر طریقے سے تکریبا آدھا ڈبا یہاں پھر سکس تیبل سپون اچھی پھر مکس کریں ایک سو مینٹ سکس اب اس کو اپنے فریز میں رکھ دے تکریبا ایک گھنٹہ سہیے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم آپ کے پہارتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ملائی اسٹک بوٹی کس طرح سہیی پسمی لیر اپنے ایک گھنٹہ اس کو ٹائم دیا اب آپ نے دیکھیں یہ کوئلا رکھا اس کے اندر اس کے اندر یہ پھولپے پر رکھ اور میں کوئلا لے کے آرم یہ دیکھیں یہ ہم نے کوئلا رکھ دینا ہے اچھا میں آپ کو دو قسم سے بنانا سکھاؤں گا 2 in 1 ہے یہ اگر آپ نے انڈا نگا کے اور کرام نگا کے نہیں تلنا کئی لوگ انڈا نہیں کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ فرائی بان میں یا گریل بین میں بھی کھ سکتے وہ بھی آپ کو کوئی ہوگیا ہم نے دیا تھوڑا سا اویل ہمیشہ کی طرح اس کو کیا اور اس سے بن کر دیں اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اس کو بند رہنے دیں تاکہ اس کے اچھی طرح اس کی سٹیم آجائے خوشبو آجائے اور پھر ہم آتے پھر آپ کو اسٹک پر لگا کے دونوں طریقے سے سکھا بسم الله الرحمن ہم نے رکھتی ہے اس کے دو تین منٹ اور اس کو مکس کر لیں جلدی سے بسم الله الرحمن رحمن اس کے بڑی پیاری کوئیلے کی آگئی تو اب ہم اس کو ہم نے دیکھیں اس کو ایسی سٹک مل جاتی مارکٹ کے لئے بے تاشا صحیح یہ لے لی ہم نے اس پہ نگائیں بسم الله الرحمن الرحمن یہ دیکھیں پس کلاس جوسی ہوئی ایسے ڈبل کٹ کے نگائیں تھوڑی موٹی ٹیپ کیا ہے یہ دیکھیں چار چار نگا دی ہاں بوٹ 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 صحیح جی اس طرح ہم نے ساری نگا دی نی اچھا جو ہم نے اگر فرائی بان میں کرنی یا گریل پہ کرنی ہے تو اس کے اوپر آپ بریڈ کرام نہیں نگائیں گے صحیح یہ 3 4 4 بوٹ نگائیں جتنی آپ کی سٹک پہ آجائے صحیح اور اس طرح ہم ساری نگا دیتے ہیں اس میں سے تھوڑی ہم بچا لیں گے جس کے اوپر ہم بریڈ نگائیں گے وہ آپ کو فرائی بان میں بنا کے دکھائیں گے برڈ بی کیو کٹ کے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے نگا لی ساری اب ہم آتے آپ کے پاس سب نگا کے اور پھر آپ پھر بسم اللہ نے آدھے پہ ہم نے بریڈ کرام نگا لیا یہ انڈا نگا نگا چیز وہ اس کو پھینٹنا ہے تاکہ اس کے اوپر صحیح سی ہماری ڈپ ہو سکے درمیانی آج پہ بلکل زیادہ وہ نہیں دیکھیں ٹھیک کرنے کے اس کو اچھی طرح نچڑ جائے تھوڑی تیز آج پہ ڈال کے پھر ہم اس کو سلو کریں جب اچھی طرح اس کے انڈا اس میں درمانی رہی ہی اچھی کریں انڈے کو نچوڑیں کم کم ڈال دیں تھوڑی تھوڑی کر اس کو ہم نچوڑی کلنا ڈال کے بعد کھر رانج پہ کو رہنے دیں اور اب اس کو پڑھٹیں جب تھوڑا سا جان پگڑ لے تو پھر ہم پڑھ دیں گے پڑھ دیں اس کو پڑھ دیں اس کو سیلو کریں آج کو سیلو کریں آج کو میں پکھیں اپنے حساب سے اس کو کلر دیں ہلکا پھلکا چکن جو ہوتا ہے ایک سے دو میلدے پر پکی جاتا ہے گرم آج میں جا کے زیادہ گرم آج میں نہیں جانا گرم آج میں آج میں بند کرنے سے دیں یہ دیکھیں یہ ہماری دو ہے دیکھیں دیں 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 یہ دیں دیں اس کو اچھی طرح نچڑنا والا اسی طرح ہم بوسری بھی ڈال رہے ہیں بسم اللہ عمالے یہ دیکھیں ایسے کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی آپ کو وہ نہیں کرنا پڑے گا کی کیسے لگے گا ہمیشہ اس کو بڑی چیز میں ڈالیں انڈے کو تاکہ اس کو بڑھ اچھی طرح چڑھے بسم اللہ رمانے رہے گا کمرشل یہ کمرشل ہے جی اس کو آپ کمرشل میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آئے کر لگے میں اسٹار وغیرہ تو اس میں لگائیں بسم اللہ رمانے رہے گا سو یہ اچھی طرح چڑھی ہے اچھی طرح اچھی طرح ہم نے سارے کر لیلے ہلکا سا اس کو پلٹیں چودہ اگر آپ کو تیز لگے تو آپ نے اس کو ہلکا کر لینا چودہ پھر کو ہلکا ہلکے آج پکائیں اسی طرح ہم نے یہ کر لیا یہ نکالتے ہیں اور پھر ہم آپ کو شیلو پڑھائی کرنا یعنی کہ بارڈ بی کیوں پڑھائی کرنا سکتے ہیں بیٹیشی دے آپ نے اس کے لئے گھر میں دے لیا یہ مسالہ بچا تھا یہ اس کو پڑھائیں گے چودہ بیٹیشی دے کہ اگر اس کو ہم نے پیس پڑھنا ہے اور اس کو پڑھائی کرنا ہے سنچے اپنے پڑھانچ کے لئے یقینی لیڈ ویڈ ٹھے پڑھنچ کے لئے چیدو آئیں پر پکائیں گے بہت اچھا پکے گا یہ جتنا پی مسالہ بچے ہیں سب دیکھیں پسی سائیڈ پر بھی نگا دیں اوہ مائی گوڑ بہت ہی وی آئی پی آپ بنائیں گھڑ میں اور کھائیں قسم سے آپ بولیں گے کہ ہاں واقعی ہو مائی گوڑ ہوں گے مائی گھڑ میں کھائیں گھڑ میں بہت شوہر ہی کھائیں گھڑ یہ ہماری شیلو پڑایی بھی ہو گئی جو بہت ہی زبردر سے دیکھیں ایک دم غلی بھی آیا ہے باب 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 جوسی اور یہ جو ہے یہ بھی ہم آپ کو کھا دے دکھائیں یہ دیکھیں یہ oh my godness oh دیکھیں oh زبت دس واہ 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 چاہ بات ہے ایک دم جیسی ایک دم کھا رہا ہوں اور اس کو مزید مزیدہ دنانے کے لیے ہمارے پپو بھائی کا چاڑ مزا دا اوہ واہ واہ کیا بات ہے سب پہ چھڑے دیں صحیح جی یہ ہر چیز کو ذائقہ اس کا دمالہ کر دیتا ہے یہ چاڑ مصابہ دیکھیں جی صحیح جی اب آپ نے ہمارے چینل پہ آنا ہے کنگ شیف شاہد جی اپال سب کو لائک کریں سبکرائب کریں اور ہمارے بیٹنگ کا جو چینل ہے اس کو بھی دیکھیں اس کے اندر انشاءاللہ بیٹنگ سے ہٹ کے بھی ہم ڈشے لے کے آ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے رہے ہیں اور ہمارے کنگ شیف شاہد کیا جیٹ کو بھی زیادہ سے زیادہ سبکرائب اس کے ساتھ ہی پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر تھوڑا زہم کیچپ رکھنے گے تو ہر خوبصورت آجا گا تصمیر میں وہ ہی آئے گا تو اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بات جیٹ پاکستان جیٹ پاکستان